زرہ اسپطال صحیح جنپد میں کل 344 کندروں پر 29,766 لوگوں کو کوویٹ کا ویکسینشن کیا گیا جس میں فرسٹ ڈوز لینے والوں میں 9,524 تتا سیکنڈ ڈوز لینے والوں میں 20,243 لوگ شامل رہے ہیں جس کے سمدھ میں سی ایم او ڈاکٹر اشوتوش کمار دوبے نے بتایا کہ پورے جنپد میں 72% سے ادھیک لوگوں کو کوویٹ کا ویکسینشن کیا جا چکا ہے انہوں نے جندہ سے اپیل کیا ہے کہ کرونا کا خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے اومی قرآن سے بچنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ ماسک سینیڈائزیزنگ کے ساتھ ساتھ ٹکا کرڑ اوشک کرا لیں ٹکا کرڑ ایک امولی اصطر ہے اس کا پریوگ کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس سمدھ میں گورپنی سے بات کرتے ہیں ویسی ایم اوڈاٹر اشوتوش کمار دوبے نے کہا ہی چاہی دینے کر سکتے ہیں والر بری بری نہوں سے کریں ہوئی سیل 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 بلک کچھ کچھ سیل بیشنیشن ہمارا کل جو ہے ہمارا امیونیزیشن دی تھا روٹین امیونیزیشن تو سیل منا ٹور کری ٹور اور بیس جو ہماری دوسری خوراک لگی تھی اور اس وقت پورے جنپد میں ہمارا جو ہے بہتر دسم لوگ ایک چھے پرچیت ہم لوگوں کو بیسینیڈ کر چکے ہیں جنتا سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھئے اومیکران کا بھائی ابھی بھی بنا ہوا ہے چاروں طرف سے آپ سوچنائیں بھی پڑھ رہے ہیں کی اومیکران کا ہے تو اومیکران سے بچنے کا ایک ماتر جو سادھن ہے سوشل ڈسٹینسن ماس سنٹائزیسن ساتھ میں ٹیکہ کرن ٹیکہ کرن ایک امول اصطر ہے اس کا پریوک کیجئے اس سے ہم اپنے کو بچا سکتے ہیں ست پرچیت لوگ ٹیکہ کرن کرائیں چاہے آپ گروہتی ماں ہو چاہے آپ دودھ پلانے والی ماں ہو یا آپ گمہیر گروہ سے گرشت بیٹھتی ہیں اٹھارہ سال سے اوپر کے جو بھی لوگ ہیں سب ہی لوگ جو ہے ٹیکہ کرن کرانے کے لیے آگے آئیں اور اس سے ٹیکہ کرن کو ایک مہیم بنائیں ایک آندولن چلائیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکہ کرن کرائیں میں تو صرف یہ اتنا کہوں گا کہ جب آپ لوگ ایک دوسرے سے ملیں ابھیوادن کریں تو میں کسل چھے پوچھنے پر یہ ایک آسیرواد دیجئے کہ بھئیہ سوست رہو ٹیک رہو اور ٹیکہ لگوا کے رہو